رمضان میں اعمال صالحہ کا سواب کس حد تک بڑھ جاتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ سوال کیا گیا ہے رمضان میں اعمال صالحہ کا سواب کس حد تک بڑھ جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب رمضان المبارک کی عظمت و شان کی وجہ سے رمضان المبارک میں کیے ہوئے عمل کا عجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح ماہ رمضان میں نافرمانی کی سنگینی دیگر ایام میں کی ہوئی نافرمانیوں سے زیادہ ہوتی اس لئے ہر مسلمان کو یہ ماہ مبارک غنیمت سمجھنا چاہیے اس کے لئے نیکیاں کیجئے عمل صالح بجال آئیے اور گناہوں سے باز رہیے برائی رمضان کے اندر کیجئے یا غیر رمضان میں اس کے اندر اضافہ نہیں کیا جاتا گناہ ایک ہی رہتا ہے جبکہ نیکی کا سواب دس گناہ سے بڑھا کر کئی گناہ تک کر دیا جاتا ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے مجموع فتح و ابن باز جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ڈبل فور سیون اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں نیکیوں کے اندر ہونے والا اضافہ مقدار اور معیار دونوں سے تعلق رکھتا ہے مقدار میں اس طور پر کہ نیکی کی تعداد دس گناہ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور معیار میں اس طور پر کہ نیکی کا سواب بڑھ جاتا ہے جبکہ نافرمانیوں میں اضافہ صرف معیار کے اعتبار سے بڑھتا ہے یعنی نافرمانی کی سزا اور اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے مزید تفصیلات کے لئے آپ سوال نمبر 38213 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے دوسری بات نیکیوں میں اضافہ کے متعلق شریعت میں کچھ اعمال اور اوقات کے بارے میں یہ وضاحت موجود ہے مثال کے طور پر لیلت القدر کے بارے میں فرمان باری تعالی ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینے سے بھی افصل ہے سورة القدر آیت نمبر تین یعنی اس رات میں کی ہوئی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بھی افصل اور بہتر ہے شیخ سعی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اس رات کی فضیلت ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے چنانچہ اس رات میں کیے جانے والا عمل اس رات سے خالی ہزار مہینوں سے بھی افصل ہے یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کے بارے میں عقل دنگ اور حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ضعیف امت کو ایسی طاقت و قوت سے نوازا ہے کہ ایک رات ایسی عنایت فرما دی جو کہ ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی افصل ہے اور یہ ہزار ماہ اسی سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے تفسیر سے حدیث صفحہ نمبر نو سو اکتیس اسی طرح رمضان میں عمرہ کرنے کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رمضان میں ایک عمرہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے بخاری حدیث نمبر وان ایٹ سکس تری مسلم حدیث نمبر وان ٹو فائیو سکس قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حج کے برابر ہونے کا مطبیع ہے کہ اس عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے مرقات المفاتح جل نمبر پانچ صفحہ نمبر وان سیون فور ٹو اگرچہ یہ بات یقینی ہے کہ حج کا ثواب عمرے کی بنسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ حج اسلام کا ایک رکن ہے کچھ حدیث میں اس بات کی تفصیل ذکر کی گئی ہے تاہم وہ سب روایات ضعیف ہیں انہیں دلیل نہیں بنایا جا سکتا مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات ہزار مہ سے بھی بہتر ہے اللہ رب العزت نے اس مہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے جو شخص اس مہ میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس مہ کی نفل عبادت دیگر مہینوں کی فرض عبادت سے بھی بہتر ہوگی اور جو شخص اس مہ میں فریضہ آدھا کرے تو یہ فریضہ دیگر مہینوں کے ستر فرائز سے بھی افصل ہوگا البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر آٹھ سو اکتر میں من کر قرار دیا ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر ٹو وان تھری سکس فور کا مطالعہ کر سکتے ہیں کچھ سلسالحین سے رمضان میں سواب بڑھنے سے متعلق آثار ملتے ہیں جو کہ سننے کی حد تک بہت اچھے ہیں لیکن انہیں دلیل نہیں بنایا جا سکتا ابو بکر بن ابو مریم اپنے اساتذہ سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے جب ماہِ رمضان شروع ہو جائے تو گھر میں کھلا خرچہ کیا کرو کیونکہ اس ماہ میں خرچہ کرنا فی سبیر اللہ خرچ کرنے کے برابر ہے اور اس ماہ میں کی ہوئی تسبیح دیگر مہینوں کی تسبیحات سے ہزار گناہ بہتر ہیں اسی طرح نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان کے ایک دن کا روزہ دیگر ایام کے ہزار دنوں سے بھی بہتر ہے اسی طرح رمضان میں ایک تسبیح یا رکعت ہزار تسبیحات اور رکعات سے بہتر ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے لطائف المعارف از ابن رجب صفحہ نمبر وان فائیو وان اسی طرح ابن ابی دنیا نے فضائل رمضان صفحہ نمبر اکاون میں نقل کیا ہے کہ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان میں ایک بار تسبیح کرنا دیگر ایام میں ہزار بار تسبیحات کرنے سے بھی افصل ہے خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان میں نیکیوں کے عجر و سواب کے اضافے سے متعلق شریعت میں حد بندی اور تفصیل نہیں ہے تاہم ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں نیک اعمال کے لئے خوب محنت کرنی چاہیے تاکہ ان فضیلتوں کو حاصل کرسکے واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ صالح المنجد المملكة العربیت السعودی فتوہ نمبر ڈبل جو وان سیون ڈبل تری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ